ہائی ایوری بڈی ویلکم ٹو مائی چینل آج دیکھئے ہم اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ میں ڈیابیٹ اور کریڈٹ سے ریلیٹڈ رولز کیا ہیں دیکھئے بزنس کا اپنے اونر سے الگ ایکزسٹنس ہوتا ہے بزنس الگ ہے اور اس کا بزنس میں جو اونر ہے وہ الگ ہے دونوں کی ایکزسٹنس الگ ہوتی ہے اور دونوں کی اگر لیگل آئی دیکھی جائے تو قانون کی نظر میں بزنس اپنے آپ میں ایک ایکزسٹنس رکھتا ہے اور وہ آرٹیفیشل پرسن ہے اب بزنس میں ڈیلی بہت سارے ٹرانجیکشن ہوتے ہیں تو ایک اونر کیسے یاد رکھے ان سب کو تو بہت مشکل ہے کہ وہ سب کچھ اپنے دماغ میں یاد رکھے کہ مجھے کتنے پیمنٹ کس کو دینے ہیں کس سے کتنا لینا ہے کہاں سے کتنے گوڈس آئے کتنا کسی کو پیمنٹ کیا یہ سب یاد رکھنا بہت مشکل ہے تو اس کے لئے بزنس میں کیا کرتا ہے ریکارڈ مینٹین کرتا ہے اور یہ ریکارڈ مینٹیننگ کا جو پورا پروسس ہے اسی کو ہم اکاؤنٹنگ کہتے ہیں تو اسی لئے اکاؤنٹنگ کا ورک کیا جاتا ہے تاکہ فیوچر میں کوئی بھی ڈسپیوٹ نہیں ہو اور ہر ڈیل کو ہر کانٹریک کو جو بھی ورک ہو رہا ہو جو بھی فانکشن ہو رہا ہو وہ سب ریکارڈڈ ہو ان سب کو ریٹرن میں ریکارڈ کر لیا جائے تو اسی لئے اکاؤنٹنگ کا فانکشن کیا جاتا ہے آج ہم بات کرتے ہیں rules for debit and credit in accounting for general entries کی general entries کے لئے یا basic accounting rule کیا ہے جن کے base پر آگے ہم سارے کے سارے جتنے بھی transactions ہوتے ہیں ان کو debit اور credit کریں گے تو یہ debit اور credit کرنے کا rule کیا ہے اور کیسے ہم debit اور credit کرتے ہیں دیکھیں جب بھی اکاؤنٹس میں یا جب بھی بزنس میں کوئی بھی transaction ہوتا ہے تو اس ٹرانجیکشن سے ریلیٹیڈ بیٹا دو اکاؤنٹ ایفیکٹ ہوں گے کوئی نہ کوئی دو اکاؤنٹ ہوں گے جو اس سے ایفیکٹ ہوں گے کوئی بھی ٹرانجیکشن ہو یہ یاد رکھئے کہ دو اکاؤنٹ ایسے ہیں جو ایفیکٹ ہوں گے جس میں سے ایک ڈیابیٹ ہوگا اور ایک نشچت طور پر کریڈٹ ہوگا تو اسی لیے ڈیابیٹ اور کریڈٹ کا رول بنایا جاتا ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس سے ریلیٹیڈ رول کون کون سے بنے ہوئے ہیں پرس دیکھیں what comes in and what goes out بزنس میں جو بھی آ رہا ہے what comes in وہ کیا ہوگا ڈیابیٹ ہوگا and what goes out جو بھی باہر جا رہا ہے وہ کیا ہوگا کریڈٹ ہوگا یہ ریال اکاؤنٹ ہوتے ہیں ریال اکاؤنٹ کا مطلب ہے جس کو ہم فیزیکلی دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ایسے اکاؤنٹ جو فیزیکلی اویلیبل ہوتے ہیں جیسے گوٹس ہے ہمارا مشینری ہے ان سب چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کیش ہے یہ سب کون سے ہوتے ہیں ریال اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو what comes in جو اندر آ رہا ہے جو بزنس میں آ رہا ہے وہ ڈیابیٹ ہوگا and what goes out جو باہر جا رہا ہے وہ کیا ہوگا کریڈٹ ہوگا تو اس کو ہم ریال اکاؤنٹ کے لئے کہتے ہیں یہ رول آپ اچھے سے یاد کر لیچے اور اس رول کو یاد کر لیں گے تو آپ کو جنرل اینتریز میں کبھی کوئی پرابلام نہیں ہوگی تو what comes in کیا ہوگا ڈیابیٹ ہوگا اور what goes out جو بھی باہر جا رہا ہے وہ کریڈٹ ہوگا چلی اب اس کا ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں تورانت ایک ایگزامپل دیکھ لیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا what comes in ڈیابیٹ what goes out ڈیابیٹ ٹھیک ہے تو پرس ہم ایکزامپل دیکھتے ہیں goods purchased for rupees 5000 cash یعنی cash پی کر کے ہم نے goods کو purchase کیا ہے 5000 rupees میں اب دیکھیں کیا ہمارے پاس آ رہا ہے goods ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو goods کا account ہوتا ہے purchase account purchase ہمارے پاس آ رہا ہے تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا جو آ رہا ہے اس کو ہم debit کریں گے تو یہاں پر debit کیا ہوگا purchase account یہاں پر debit ہوگا اور جا کیا رہا ہے کیا ہم پی کر رہے ہیں باہر کیا نکل رہا ہے کیش ہو رہا ہے تو اس کو ہم credit کریں گے تو یہ ہے آپ کا purchase account DR to cash account ہمارے پاس کیا آ رہا ہے purchase یعنی goods آ رہے ہیں اور باہر کیا جا رہا ہے cash جا رہا ہے تو cash کو ہم credit کریں گے اور purchase کو ہم debit کریں گے یہ ہمارا first transaction تھا اب دیکھیں second rule second rule میں کیا ہے debit the receiver جو بھی receive کر رہا ہے جو بھی پا رہا ہے جس کو بھی مل رہا ہے اس کو ہم debit کریں گے and credit the giver جو دے رہا ہے اس کو ہم credit کریں گے یہ personal account ہے جیسے آپ ہے میں ہیں کوئی بھی جیویت انسان ہے یا کوئی artificial person artificial person کوئی firm کوئی company تو اس کے لیے personal account use کرتے ہیں تو جو receive کر رہا ہے جس کے پاس آ رہا ہے اسے debit کریں گے اور جو دے رہا ہے جو giver ہے اس کو ہم credit کریں گے تو یہ personal account ہے اور یہ second rule ہے آپ کا اس کا چلیے اس کا ایک example ابھی دیکھئے cash pay to رہول rupees thousand تو اس میں رہول receiver ہے رہول کو کیا مل رہا ہے cash مل رہا ہے ٹھیک ہے تو جو receiver ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں debit کرتے ہیں اور ہمارے یہاں سے جا کیا رہا ہے cash جا رہا ہے اس لیے ہم اس کو کیا کریں گے credit کریں گے تو جو receiver ہوتا ہے اس کو ہم debit کرتے ہیں اور جو first rule ہمارا تھا cash کیونکہ یہاں پانے والے کا نام تو ہے پر giver کا نام نہیں ہے پر اگر یہاں giver کا نام ہوتا تو ہم اس کو credit کر دیتے پر یہاں پر giver کا نام نہیں ہے تو جو transaction کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہر transaction میں دو account effect ہوں گے تو یہاں پر ایک تو رہول effect ہو رہا ہے اور cash effect ہو رہا ہے تو رہول کون ہے receiver ہے اس لیے اس کو کیا کر دیں گے اور cash کیا ہے cash comes goes out cash کیا ہو رہا ہے بہت جا رہا ہے تو اس کو ہم credit کر دیں گے اور آپ کی entry ہو جائے گی رہول account dr یعنی رہول account debit dr represents to debit تو رہول account debit to cash account to cash account کی بعد میں نے credit نہیں لکھا تو credit کو لکھنے کی requirement نہیں ہوتی ہے جیسے ہی آپ to لکھتے ہیں to لکھتے ہی یہ clear ہو جاتا ہے کہ یہ credit account کی entry ہو رہی ہے اب دیکھیں third rule third rule کیا ہے آپ کا debit all expenses and loss جتنے بھی losses ہوتے ہیں یا expenses ہوتے ہیں ان کو آپ کو debit کرنا ہے and credit all income and gain اگر کوئی بھی income ہو رہی ہے کوئی بھی gain ہو رہا ہے تو اس کو ہم credit کریں گے یہ nominal account ہے nominal account کا مطلب نام ماتر کا جس کو ہم physically دیکھ نہیں سکتے ہیں پر ان کے record ہم بنائے رکھتے ہیں جن کو physically ہم یہ نہیں محسوس کر سکتے کہ یہ یہاں پر ہے پر یہ account ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں nominal account کہتے ہیں جیسے salary ہے یا کسی کو commission pay کیا ہے تو یہ سب کونسے account ہوتے ہیں nominal account ہوتے ہیں اور nominal account کا rule کیا ہے کہ جو بھی expenses اور losses ہیں ان کو ہم debit کرتے ہیں اور جتنی بھی income اور gain ہو رہے ہیں اس کو ہم credit کرتے ہیں چلیے اس سے related ایک example دیکھیں salary paid rupees 3000 کیا pay کیا ہے salary pay کیا ہے salary ہمارے لئے کیا ہے expenses خرچہ ہے تو جو ہمارا خرچہ ہے اس کو ہم debit کرتے ہیں اور کیا ہمارے یہاں سے جا رہا ہے cash جا رہا ہے ٹھیک ہے تو cash جا رہا ہے تو اس کو ہم credit کریں گے ٹھیک ہے اگر یہاں پر ہوتا کی commission received اگر یہاں پر ہوتا کی salary received تو اگر salary ہم اس وقت receive کر رہے ہوتے ہمارے پاس آ رہی ہوتی تو اس وقت آپ کے لئے salary کیا ہوتی expenses نہیں ہوتی اور income کو کرتے ہیں credit کرتے ہیں پر اس transaction میں salary آپ نے pay کی ہے اور pay کرنے کی condition میں وہ آپ کے لئے expenses ہے اور جتنے بھی expenses ہیں ان کو debit کرتے ہیں اور cash میں payment کر رہے ہیں اس transaction کے دو پہلو ہیں salary ہے اور cash salary آپ expenses is debit ہو جائے گی اور cash بہار جا رہا ہے credit ہو جائے گا اور آپ کے entry ہو جائے گی cash account dr to sorry salary account dr to cash to 3000 rupees چلے گئے ہیں cash کے وہ cash ہو جائے گا credit اور salary آپ expenses ہو جائے گی debit تو اس طرح سے یہ آپ basic rules ہیں تو یہ آپ important basic three rules ہو گئے جس کو learn کرنا ہے what comes in جو آ رہا ہے اسے debit کریں what goes out جو جا رہا ہے اسے credit کریں دوسرا debit کریں receiver کو اور credit کریں giver کو جو receive کر رہا ہے جو پا رہا ہے اس کو credit کریں expenses and losses third expenses or losses جتنے بھی ہیں وہ سارے debit ہوں گے اور جتنی میں incomes اور gains ہیں وہ سارے credit ہوں گے یہ 3 rules اگر رہا کر لیتے ہو آپ اچھے سے سمجھ لیتے ہو learn کر لیتے ہو تو آپ کو entries کرنے میں کوئی